شرکہ اور ان کی تعداد اہل السنت والجماعہ احناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر اونٹ گاہ یا بھینس ہو تو اس میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں فتوہ عالمگیری میں ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے کہ بکری صرف ایک آدمی کی جانور سے کفایت کرتی ہے اگرچہ بڑی کیوں نہ ہو اور گائے اور اونٹ ساتھ کی جانور سے کفایت کرتا ہے دلیل نمبر ایک سحی مسلم باب الاشتراک فی الحدی وَإِجْزَاءُ الْبَقَرِ وَالْبُدُنَتِ قُلُّمْ مِنْهُمَا أَنْسَبَتِن ترجمہ جرد جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا اعرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں سات آدمی شرکت شریک ہو جائے دلیل نمبر دو ایک جابر رضی اللہ عنہ قَالْ لَحَلَّمَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ وَالْبَدَنَتَ اَنْسَبْعَتٍ وَالْبَقَرْ اَنْسَبْعَتٍ سحی مسلم باب الاشتراک فی الحدی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی چنانچہ اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربان کی بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اونٹ میں دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ قَالَكُنَّ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ وَالْبَدَنَمَا فِي سَفَرٍ فَحَذَرَ الْأَضْحَا فَاشْتَرَكْنَ فِي الْبَقَرَةِ سَوَاتًا وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ عید العزا کا موقع آگیا تو ہم نے گائے میں سات اور اوٹ میں دس آدمیوں کے حساب سے شرکت کی جواب نمبر دو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی حادث مروی ہو تو دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا عمل کس پر تھا جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عمل پیرا ہو اسے لے لیتے ہیں جس پر عمل نہ ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ امام ابو دعوت سلمان بن الاشعس السجستانی متوفہ دو سو پنچتر ہجری یہی ذابطہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ادھا تنازعہ الخبرانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرہ الہ ما عاملہ بیہی اصحابہ من بعدیہ سننے ابو دعوت بابم اللہ یکتو ترجمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف حدیث مروی ہو تو عمل کے لئے اس روایت کو دیکھا جائے گا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل کیا امام ابو دعوت رحمہ اللہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں ادھا تنازعہ الخبرانی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یندرہ بیما اخذ بی اصحابہ سننے ابو دعوت بابل احمد صید للمحرم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف حدیثیں مروی ہو تو عمل کے لئے اس حدیث کو دیکھا جائے گا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے لیا ہو قربانی کے اوٹ میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں مروی ہیں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ جس میں دس افراد کے شریک ہونے کا دیکھ رہے حدیث جابر رضی اللہ عنہ جس میں سات افراد کے شریک ہونے کا دیکھ رہے ان دو روایتوں میں سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا عمل حدیث جابر رضی اللہ عنہم پر ہے چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمیزی رحمہ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کے حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں والعمل والا حدہ اندہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم اسی حدیث پر اہل علم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وغیرہ کا عمل ہے چونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل حضرت جابر رضی اللہ عنہم کے حدیث مبارک پر ہے اس لئے ہمارے لئے بھی وہی قابل عمل ہے جواب نمبر دو طرز محدثین سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے حدیث منسوخ ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کے حدیث ناسخ ہے امام ابو زکریہ جہیہ بن شرف نبوی رحمہ اللہ متوفہ 676 حجری فرماتے ہیں وَحَادِهِ عَادَتُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيثِ يَذْكُرُنَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي يَرَوْنَهَا مَنْسُوخَةً ثُمَّ يُعَقِّبُونَهَا بِالنَّاسِخ ترجمہ امام مسلم رحمہ اللہ اور دگر محدثین کی مبارک عادتی ہے کہ وہ پہلے انا حدیث کو لاتے ہیں جو ان کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے اور پھر وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہوتی ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی حدیث نقل کی ہے اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم کی حدیث لائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی حدیث منسوخ ہے جواب نمبر تین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی حدیث فعلی جبکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم کی حدیث قولی ہے اور حدیث قولی کو حدیث فعلی پر ترجیح ہوتی ہے امام ابو زکریہ یعیاء بن شرف نووی رحمہ اللہ متوفہ 676 اجری فرماتے ہیں یہاں قول اور فعل میں تعارض ہو اور اصولیین کے یہاں صحیح موقف یہ ہے کہ ترجیح قول کو ہوتی ہے اور اس مسئلے میں ایک طرف صرف فعلی حدیث جبکہ دوسری طرف فعلی اور قولی دونوں حدیثیں ہیں فائدہ قربانی کے بڑے جانور اونٹ گائے اور بیس میں زیادہ سے زیادہ سات افراد شریک ہو سکتے ہیں اس سے کم شریک ہونا چاہے مثلا دو تین چار پانچ چھے تو بھی شریک ہو سکتے ہیں اس صورت میں بھی سب شریکہ کے قربانی درست ہوں گی چنانچہ اتنے افراد شریک ہو اتنے حصوں میں گوشت تقسیم کر لیا جائے ہاں البتہ بات ملہود رہے کہ کسی شریک کا حصہ ساتھ میں حصے سے کم نہ ہو ورنہ کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوں گی علماء علاو الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی الحنفی متوفہ 587 ہجری لکھتے ہیں ایک اونٹ اور ایک گاہ یعنی بڑے جانور میں ساتھ سے زائد افراد کا شریک ہونا جائز نہیں بلکہ صرف ساتھ یا ساتھ سے کم افراد شریک ہو اونٹ یا گاہ میں ساتھ سے کم افراد مثلا دو تین چار پاتھ یا چھے افراد شریک ہو تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں اس جواز کی وجہ یہ ہے کہ جب شوراقہ میں سے کسی فرد کے لیے ساتھوے حصے کی شراکت جائز ہے تو ساتھوے سے زیادہ حصے کی شراکت بدرجہ اولا جائز ہے پھر یہ حصے مقدار میں برابر ہو یعنی بعض زیادہ ہو اور بعض کم ہو دونوں صورت درست ہے کمی زیادتی کی صورت یہ ہوں گی کہ جیسے ایک شریک کا آدھا حصہ ہو اور دوسرے شریک کا تیسرا حصہ ہو اور تیسرے شریک کا چھٹا حصہ ہو لیکن شرط یہی ہے کہ کسی شریک کا حصہ ساتھ میں حصے سے کم نہ ہو بکری صرف ایک شخص کی طرف سے اگر قربانی کا جانور بکری ہے بھیڑھو تو وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرتی ہے فتاوہ عالمگیری میں ہے یہ بات جان لینے چاہیے کہ بکری صرف ایک آدمی کی جانے سے کفایت کرتی ہے اگرچہ بڑی ہی کیوں نہ ہو دلیل نمبر ایک اس کی یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہم انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاو رجل فقال ان علی بدناتا وانا موسر بیا ولا اجدوها فاشتریه فا اشتریه فامرہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتا سب عشیات فیذبحوهن سنانے ابن مازیہ کتاب الاضاحی بابکم یزی من الغنم ان البدنتی ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور ارض کی کہ مجھ پر ایک بڑا جانور اونٹ یا گاہ واجب ہو چکا ہے اور میں مالدار ہوں اور مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا کہ میں اسے خرید لوں لہذا اب کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ بکریہ خرید لو اور انہیں زبا کر لو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کو ساتھ بکریوں کے برابر شمار کیا اور بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ حصے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں معلوم ہوا کہ ایک بکری یا ایک دنبے کے قربانی ایک حصے سے زیادہ افراد کی طرف سے جائز نہیں بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ بکری میں سارے گھر والے شریک ہو سکتے ہیں اور ذلیل یہ پیش کرتے ہیں انا طائب نیسارین یقول سالتو ابا ایوب الانساری رضی اللہ ونکی فکانت الضحای علیہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا کانا الرجل یضاحی بشاتیانو واناہن بیتی فیقلون ویتعمون حتی تباہ الناس فسارت کما ترا جم جامیت ترمزی باب ماجا النشات الواحدت تجزی ان احل البیتی حضرت ابن نیسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابا ایوب الانساری رضی اللہ ونکی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیں کیسے ہوئی تھی تو آپ رضی اللہ انہوں نے جواب دیا آدمی اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک بکری زبا کیا کرتا تھا پھر سارے گھر والے اسے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے یہاں تک کہ لوگ دکھاوئے اور فقروں میں مقتلع ہو گئے اور وہ کچھ ہونے لگا جو تم دیکھ رہے ہو جواب گوشتوں میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ زبا تو ایک آدمی کرتا تھا جس پر قربانی واجب ہوتی تھی اور اس کا گوشت سارے گھر والے کھاتے تھے امام محمد بن حسن الشیبانی متوفہ ایک سو انبیہ جری فرماتے ہیں ایک شخص محتاج ہوتا تھا تو ایک ہی بکری زبا کرتا قربانی تو اپنی طرف سے کرتا لیکن کھانے میں اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی شریک کرتا تھا جہاں تک ایک بکری کا معاملہ ہے تو وہ دو یا تین آدمیوں کی طرف سے کفایت نہیں کرتی بلکہ صرف ایک شخص کی طرف سے ہی ہوتی ہے اللہمہ عبد الحی لقنبی رحمت اللہ علیہ جن کی تاریخ وفاد بارہ سو چار جریہ لکھتے ہیں انہو محمولن علامہ اذا کان الرجل محتاجا انہو فقیرا لا یجب علیہ الاضحیت فیضبخو الشاعت الواحدہ ذا نفسه ویتئم اللحمہ اہل بیتہ او یشرکو ام فی الثواب فذارک جائز فاما الاشتراک فی الشاعت الواحدہ فی الاضحیت الواجبت فلا التعليق الممجد علا مؤتہ الامام محمد اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو گوشت کی ضرورت ہوتی یا وہ فقیر ہوتا اور قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی تو وہ اپنی طرف سے ایک بکری زبا کرتا اور اپنے گھر والوں کو گوشت کھلاتا یا فقیر ہونے کی صورت میں گھر والوں کو ثواب میں شرک کرتا اور یہ جائز ہے باقی رہا واجب قربانی کی صورت میں ایک بکری میں اشتراک تو یہ جائز نہیں ہے قربانی کا وقت امام حسن بن منصور المعروف قاضی خان رحمہ اللہ متوفہ پاسو بیان نو ہجری اپنی فتاوہ میں لکھتے ہیں وَوَقْتُ الْعَدَائِ لِمَنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ بَادَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ سَلَاةِ الْعِيدِ الْخِ فتاوہ قاضی خان جل نمبر تین صفحہ دوسو انتیس دوسو تیس قربانی کی ادائی کا وقت شہر والوں کے لئے اس وقت شروع ہوتا ہے جب امام عید کی نماز پڑھا کر فارق ہو چکا ہو چنانچہ اگر کسی نے امام کی نماز عدا کرنے سے قبل یا امام کے تشاہود کی مقدار بیٹھنے سے قبل یہ قربانی کر دی تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی دہات بستی اور قلوں میں رہنے والوں کے لئے قربانی کا وقت دس ذلحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے دلیل نمبر ایک انیل براہ ابن عاظمین رضی اللہ عنو قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال انہو لما نبدو به من يومنا هذا ان نسلی ثم نرجی وننحر فمن فعل فقد صاب سنتنا ومن نحر فانما هو لحم یقدمه لآلی ليس من النسخ فی شیئن سیئر البکاری کتاب الاضاحی باب الزمح بعد الصلاة حضرت براہ بن عاظم رضی اللہ تعالی عنو سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے اس عید کے دین میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں پھر واپس آ کر قربانی کریں جس نے ہمارے اس طریقے پر عمل کیا یعنی عید کے بعد قربانی کی تو اس نے ہمارے طریقے کے مطابق درست کام کیا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھرواروں کے لئے تیار کیا ہے اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے دیہات میں چونکہ نماز عید کا حکم نہیں ہے اس لئے وہاں اس شرط کا وجود ہی نہیں تو ان کے لئے حصہ نہ ہوگا وہاں قربانی کے وقت کا شروع ہونا ہی کافی ہوگا اور اس کا آغاز طلوع فجر سے ہو جاتا ہے اللہ کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوستو یہ حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھمن حفیظہ اللہ کی کتاب قربانی کے فضائل و مسائل حصہ دوہم آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈی اچھی لگی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اللہ رب العزت ہمارے پوری امت کے علموں میں اضافہ فرمائے ہر شر بلا مصیبت سے حفاظت فرمائے جتنے احکام اور فرائض اللہ نے ہم پر ضروری اور واجب اور فرض کی ہے ان کو بہت سنو خوبی ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس کی طاقت و قوت مرامت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ